تو گائیز آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جس کو کیمرہ کے سامنے بولنے میں پریشانی یا دکت ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ کیمرہ کے سامنے بول نہیں پاتے ہیں تو گائیز میں ہوں حمد نفیس اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دس ایسی ٹرکس جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی کیمرہ کے سامنے اچھے طریقے سے بولنے میں اور کانفیڈنٹ رہنے میں کانفیڈنٹ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کو گین کرنے کے لیے آپ کو یہ دس ٹرکس جو ہیں وہ فالو اپ کرنی ہوں گی بہت ہی مزے کی ٹرکس ہیں جو کہ میں نے اپنے خود کے ایکسپیرینس سے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ جو لوگ کیمرہ کے سامنے بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ دس ٹرکس جو ہیں وہ لکھی ہیں اور ان کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح ان کو فالو کرنا ہے اور آپ سمپلی جس طرح میں کیمرہ کے سامنے بول رہا ہوں آپ بھی ایزلی کیمرہ کے سامنے بولو گے اور یہ بہت ہی مزیدار ہے تو شروع کرتے ہیں حج کی اس ویڈیو کو اس سے پہلے بھائی کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو and let's begin this video fast and quick تو گائی اس کیمرہ کے سامنے بولنے سے پہلے آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے ٹاپک کو پرپیر کرنا ہے اگر آپ اپنے ٹاپک کو پرپیر نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا اور آپ کا جو دماغ ہوتا ہے یہی کلک کرتا ہے کہ آپ میں لو کانفیڈنس ہے جب آپ کیمرہ کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہوتا خاص طور پر اگر انڈور آپ کیمرہ کے سامنے بولے ہو تو کوئی تیسرا پرسن آپ کے پاس نہیں ہوگا جو آپ کو کہے گا کہ بھائی تیرا کانفیڈنس کم ہے اگر آپ آؤڈور جا کے لوگوں میں بھی اپنی ویڈیو کیپچر کر رہے ہو تو کوئی تیسرا بندہ تو نہیں آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس کم ہے آپ کا دماغ ہی آپ کو کلک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوز کانفیڈنس ہو آپ کیمرہ کے سامنے بول نہیں پاؤ گے اور بیسیکلی جب بھی آپ کہیں آؤڈور بھی جا کے اگر ایک ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہو شوٹنگ کرنے جا رہے ہو ویڈیو کی انڈور بھی کرنے جا رہے ہو تو آپ کو اپنی ٹاپک کا اپنی ویڈیو کے ٹاپک کا یا کچھ بھی آپ کو جو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اس کو پریپیر کرنا ہے ایسے ہی میں کرتا ہوں ایک اپنی ویڈیو لیتا ہوں اس کے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ پوائنٹس لکھ لیتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے ویڈیو میں بول نہیں ہے جب میں کیمرہ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میں ان پوائنٹس کا خیال رکھتا ہوں اور جب میں ان پوائنٹس کا خیال رکھتا ہوں تو میں اچھے سے بولتا جاتا ہوں اور اپنی کانفیڈنس میں رہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نیکس کیا بولنا ہے تو گائیس کیمرہ میں ٹاپک کو پریزنٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اس کو پریکٹس لازمی کالو جیسا کہ آپ جانتے ہو پریکٹس میک سا مین پرفیکٹ تو آپ اپنی ڈیلی لائف میں اگر کچھ بھی کرتے ہو تو اگر آپ اس کو زیادہ پریکٹس کر لے دو تو آپ اس پر زیادہ گریپ پاسل کر لیتے ہو اسی طرح اگر آپ کیمرہ کے سامنے بولنے جا رہے ہو تو ٹرائی کرو اس سے پہلے ایک میرر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اپنا سارا ٹاپک اس پہ ہرسل کرو بولو کیمرہ اس کے میرر کے سامنے بولو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ایکسپریشنز کیسے آ رہے ہیں آپ کیسے پریزنٹ کر رہے ہو آپ خود خود کو ہی دیکھ سکو تو یہ بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ ہے اس کو لازمی فالو اپ کیا کرو اور کچھ بھی بولنے سے پہلے کیمرہ پہ اس کی پریکٹس کر لو جب آپ کو پریکٹس ہوگی کیمرہ کے سامنے آپ بیٹھ ہوگے تو آپ ایزلی پریزنٹ کر سکو گے اور آپ کا کانفیڈنس بھی بیلڈ ہو جائے گا گئیز ہمارا تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس بھی دیور فرینڈز دیکھیں کوئی بھی چیز اگر ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ کر لیں تو اس کو ہم بڑی کانفیڈنٹلی بول دیتے ہیں اپنے فرینڈز کے سامنے اور ہمارے فرینڈز میں وہ کرٹس آئیز کرنا تو بہت ہی اچھا جانتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس پہ آپ اپنے فرینڈز پہ پاس جاؤ آپ کچھ بھی ان کے سامنے بولو کرٹس آئیز کریں گے تو کرٹس آئیزم جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھے لیول تک لے کے چاہتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس کو بیلڈ کرنے میں کافی ہلپ دیتی ہے آپ کا کوئی نہ کوئی فرینڈز ضرور ایسا ہوگا جو آپ کو کرٹس آئیز کرتا ہوگا ہر بات پہ اس کے سامنے جا کے بیٹھو اپنا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرو اس کے سامنے تھوڑا سا پریزنٹ کرو وہ دن آپ کو آپ کی مسٹیکس بھی بتائے گا اور آپ کو کرٹس آئیز کرے گا کہ یار یہ چیز ایسے نہیں کرو ایسے کرو تو فالو آپ اس ڈپک کو بھی لازمی کرنا اپنا ٹاپک پرپیر کر کے اپنے فرینڈ کے سامنے بولو وہ آپ کو کافی گائیڈ کرے گا اس کے بعد اپنی کیمرہ کے سامنے بولنا ہے اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بیلڈ ہوگا جو آپ کی سپیکنگ پاور ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ آپ کو بہت ہی اچھا ایک پریزنٹر بنا سکتا ہے سو گائز ہماری ڈریسنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے جب آپ کسی فنکشن میں جاتے ہو یا لائف میں آپ کو بہت زیادہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے آپ ویلڈریس ہوتے ہو سب سے اچھی ڈریسنگ کی ہوتی ہے تو آپ خود کو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں باقیوں سے تھوڑا یونیک نظر آ رہا ہوں میں کافی ہینڈسم لگ رہا ہوں تو اسی طرح کیمرہ کے سامنے آپ نے اچھی ڈریسنگ کر کے بیٹھنا ہے آپ کا دماغ جو اس بات کو پک کرے کہ آپ واقعہ ہی اچھے لگ رہے ہو کیمرہ میں ٹھیک ہے اور ٹرائی کرو کہ فیس لوک کو بھی امپروو کرو بال چال اپنے اچھے ہیر سٹائل اچھا بناو تاکہ آپ کیمرہ کے سامنے کانفیڈنٹ لگو خود کو ہی کانفیڈنٹ لگو گے تو یار لوگوں کو کانفیڈنٹ لگو گے آپ کا خود کا دماغ آپ کو آپ کی اچھی ڈریسنگ آپ کے اچھے ہیر سٹائل اور میک اپ وغیرہ اگر ہلکا بلکا کر سکتے تو کر لیے کرو بیسے فیلٹرز بھی کافی ہیں ڈی ایس الار میں آپ سیٹنگز کر سکتے ہو اچھا دکھنے کے لیے تو یہ تمام چیزیں آپ کے کانفیڈنٹ کو بیلڈ کرنے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوں گی تو اس کو بھی لازمی ٹرائی کرنا ایسے بلکل نہیں انسنا جو آپ کا نیچرل طریقہ کار ہے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کا وہ لازمی رکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیمرہ کے سامنے جا کے بلکل پزل سے ہو کے بیٹھ جو کے مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کو پتہ ہی نہیں چال رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے نروز سے ہو جاتے ہیں یہ چیز نہیں چاہیے جو آپ نیچرلی لوگوں کے سامنے ہو کیمرہ آپ کو کچھ نہیں کہتا لوگ تو آپ کو ریٹی سائز کرتے ہیں آپ کی انسلٹ کر سکتے ہیں کیمرہ کچھ نہیں کہتا آپ مستیک ہو رہی ہے بولتے جاؤ اور آپ نے نیچرل فینومینا کو جو ہے فالو اپ کرنے کی کوشش کرو آپ نیچرل کیسے نظر آتے ہو ایسا بننے کی کوشش کرو تو آپ نے زیادہ آور بھی نہیں جانا خود میں گھٹنسی محسوس بھی نہیں کرنی آپ کو خود کو دبانا بھی نہیں ہے what you are try to show that یا پھوک یا کس طرح آپ بولتے ہو نارمل لائف میں کس طرح آپ ہنستے ہو کس طرح آپ سیڈ فیل کرتے ہو کیمرہ کے سامنے آپ نے سمپل نارمل لہنے کی کوشش کرنی ہے جتنا آپ خود کو نارمل شو کروانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی بیٹر ہوتے جاؤ گے اتنا ہی کانفیڈنس آپ کا بیلڈ ہوتا جائے گا تو گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں top 10 tricks جو کہ آپ کو help کریں گے اپنا کانفیڈنس بیلڈ کرنے میں اس طرح نہیں بولنا دیکھو میں نے سٹارٹ لیا تھا بہتیس ایک نارمل میڈیم ٹون کو رکھتے ہوئے ایسے بہت تیز بھی نہیں بولنا اور ایسے بلکل سلو بھی نہیں بولنا hello everyone ایسے بھی نہیں ایک نارمل جو آپ کی نارمل ٹون ہے اس میں رہو اور اگر آپ تیز زیادہ بولو گے دب بھی آپ کی آرڈینس سمجھ نہیں آئے گی ان کو اور وہ سکپ کر دیں گے اگر آپ زیادہ سلو بولو گے تب بھی آپ کی آرڈینس کو بھی آپ کا تھوڑا ایڈیٹیشن ہونی شروع جائے گی اور خود بھی آپ confident فیل نہیں ہوگے اگر آپ بہت زیادہ تیز بول رہے ہوتے ہو then بھی آپ خود کو confident نہیں سمجھتے آپ کا confidence اتنا اچھا نہیں ہوتا اگر آپ بہت زیادہ slow بول رہے ہو then بھی آپ کا confidence اچھا نہیں ہے آپ نے try کرے کہ آپ normal language جو آپ daily life میں جس طرح بولتے ہیں اور جس طرح کو وہ topic ہے کس طرح اس کو سمجھانا ہے اتنی speed اس میں رکھیں دیکھیں کچھ topics ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے بہت ہی focus رہنا پڑتا ہے اور ہمیں slow بھی بولنا پڑتا ہے تو try کریں کہ آپ اس topic کو present کرتے ہیں slow بولیں جس topic کے لیے آپ کو medium tune چاہیے اس کو medium tune میں رکھیں اور جس topic کو present کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا fast بھی جانا پڑے تو fast بھی جائیں یہ آپ کا speaking power بہت ہی آپ کو confidence build کرنے میں یہ آپ کی چیزوں کو help کر سکتی ہے تو try کریں خود کو normal رکھنے کی اپنی speak کو normal رکھنے کی تو guys اگر آپ ایک topic present کرنے جا رہے ہیں اور آپ خود کو سمجھتے ہو کہ میرے پاس یار اتنا knowledge نہیں ہے پتہ نہیں سامنے والے کے پاس یا جو میرے audience ہوگی ان کے پاس کتنا knowledge ہوگا اور then آپ کا confidence lose ہو جاتا ہے اگر جب آپ سامنے والے کو یہ سمجھتے ہونا کہ وہ master ہے then آپ کو آپ کا confidence جو ہے وہ گرا دیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ یہ feel کرنا ہے اب میں جیسے یہ recording کر رہا ہوں آپ مجھے پتہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہوں گے وہ mostly ایسے ہوں گے جن کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے then ہی وہ میری ویڈیو دیکھیں گے جو خود master ہے اس کو میری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی I think so تو آپ نے جب کوئی topic present کرنا ہے تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آپ اس topic پہ master ہو آپ کو ایک grip parcel ہے اور آپ کا knowledge ہے وہ دوسرے لوگوں سے unique اور اچھا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو present کرنا ہے کبھی بھی خود کو underestimate کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے دیکھیں یہ camera ہے یہ بہت ہی اچھی device ہے friendly ہے بلکل دیکھو اس کو جو مرضی کہتے رو یہ کچھ نہیں کہتا اس کے سامنے جو مرضی بولتے جاؤ آپ کو یہ کچھ نہیں کہتا لیکن یہ ایسی device ہے جو لوگوں تک آپ کا message لے کے جاتی ہے جن تک آپ بات کرنا چاہ رہے ہو ان تک یہ آپ کا پیغام لے کے جاتا ہے اور یار اس کو friend سمجھو ایسے نہیں اس کے سامنے آ کے آپ نے شرم محسوس کنی شے نہیں ہونا چاہیے آپ میں جو آپ کے skills ہیں ان کو اس کے سامنے deliver کرو یہ آپ کا best friend ہے جو آپ کا message آپ کے skills آپ کی services جو ہے وہ لوگوں تک لے کے جائے گا تو try کرو camera کو اپنا دوست بناو اس کے سامنے روز بیٹھو چاہیے اس کو بندگار کے بیٹھو اس کے lens میں سامنے دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ side پہ screen ہے اور آپ screen پہ دیکھتے ہو دیکھیں آپ میں screen میں دیکھ رہا ہوں میرا جو eye contact ہے وہ آپ سے lose ہو گیا یعنی کہ ایسا feel ہوگا جیسے میں side پہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا آپ کا جو mobile ہے mobile کا یہ دیکھیں جو lens ہے یہ والا اس میں آپ نے دیکھ کے بات کرنی ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایس طرف دیکھ رہے ہیں یا اس طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نہیں بلکل سامنے اس کی eyes میں eyes ڈال کے دیکھو then مزا آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو لازمی فالو کرنا ہے تو guys ایک اچھی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کی اچھی lighting ہونی چاہیے اور ایک اچھی lighting جو ہے وہ یہ آپ کو مزید confident بنا دیتی ہے اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہے آپ dim سی light میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ اچھے سے ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کر پاؤ گے تو جب آپ کو بتا ہوگا کہ آپ اچھے نظر آ رہے ہو کیمرہ میں آپ کی اچھی lighting شو ہو رہی ہے then آپ کے جو confidence level ہے وہ build ہوگا اور آپ اچھے سے اپنا message جو ہے وہ present کر سکو گے اپنی services deliver کر سکو گے یا کوئی بھی بات جو آپ اپنی audience سے کرنا چاہ رہے ہو آپ آسانی سے کر سکو گے تو ہمیشہ focus رکھو آپ کی quality بھی بہت matter کرتی ہے آپ کے confidence کو build کرنے میں آپ کے mobile یا DSLR کے camera quality اچھی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو editing کی quality اچھی ہونی چاہیے آپ کی lighting کی quality اچھی ہونی چاہیے آپ کا جو audio آپ capture کر رہے ہو اس کی بھی quality اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک ویڈیو بڑے مشکل سے record کر لیتے ہو اور جب اس کو آپ بعد میں خود ہی دیکھتے ہو تو یا اس کو youtube پہ upload کرتے ہو تو کوئی بھی نہیں جب اس کو دیکھے گا اگر یہاں کوئی دیکھے تو آپ خود ہی کرج ہو جاؤ کہ کیار اس میں lighting بھی نہیں اچھی اس میں میری audio اچھی نہیں آرہی اس میں میرا جو quality ہے ویڈیو کی وہ اچھی نہیں ہے تو آپ خود کو confident feel نہیں کرو گے تو ہمیشہ try رکھو کہ اپنی quality کو لگاتار improve کرنے کی کوشش کرو میری پہلی ویڈیو دیکھو گے آج سے اتنی دیر پہلے اس میں کچھ اور تھا اور آج کچھ different محول ہے environment different کر دیا تو environment کو improve کرنے کی لازمی کوشش کیا کرو تو guys جو اب میں نے آپ کو بتانا یہ ایک plus point ہے میں ہمیشہ جب بھی recording کرتا ہوں تو میں اپنے family members کو دوسرے room میں بھی دیتا ہوں میں ان کو اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دیتا یا جب تک ان کی آواز میرے کانوں میں پڑھتی رہتی ہے تو میں diss track ہوتا رہتا ہوں تو اگر آپ outside بھی جاتے ہو اور آپ کو آپ کی family member کوئی بھی بھائی ہو گیا یا کوئی بھی آپ کا family member آپ کے سامنے ہوگا تو آپ سے اچھے سے recording نہیں ہوگی آپ کو ایسا feel ہوگا شرم سی آئے گی آپ کو camera کے سامنے بات کرتے تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ نے recording کرنی ہے indoor outdoor کہیں بھی تو اپنے family member کو ساتھ نہیں رکھنا کوئی friend لے جاؤ کیونکہ friends کے سامنے آپ informal ہوتے ہو family کے سامنے ہم تھوڑا سا formal سا ہو جاتے ہیں ان کے سامنے ہم تھوڑا feel کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا سوچ رہے ہیں تو آپ نے کبھی بھی اپنی family کے سامنے recording کرنے کی اگر آپ informal ہو recording کر لو لیکن جو ابھی new ہیں جن کو ابھی camera پہ بولنے کا experience نہیں ہے وہ یہ لازمی try کرنا اور اگر آپ already اپنی family میں گل مل چکے ہو تو آپ family میں recording کر سکتے ہو یہ ایک plus tip تھی ان لوگوں کے لیے جو ابھی start up پہ ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی help کرے گی آپ کو confidence build کرنے میں میں نے maximum اپنی try کیا کہ آپ کو maximum وہ چیزیں بتاؤں جو کہ real میں جو ہے وہ depend کرتی ہیں آپ کو confidence پہ تو آپ نے جلدی سے بھائی کے چینل کو یار سبسکرائب کا لینا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی ہے thanks for watching goodbye